صلی اللہ علیہ وسلم در بار تمہارا ہے کیا فیضیر سا بابا 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 ہندو روح کے مسلموں کچھ فرق نہیں کرتے سرطار تاجل اولیہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ شاہد ہیں میرے مہتر اگر دوستو سرطار تاجل اولیہ کے فیضان سے صرف اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم لوگ بھی ان کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں یقیناً ان کے دربار میں اپنے تو اپنے بیگانے بھی آتے ہیں اور سرطار تاجل اولیہ یہ نہیں دیتے کہ یہ میرا ماننے والا مسلمان ہے کہ ہندو ہے بس صرف یہی دیتے ہیں یہ میرا چاہنے والا ہے تو یقیناً اللہ سرطار تاجل اولیہ کے صدقے چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو سب سرطار تاجل اولیہ کے فیضان سے ان کو مالا مال فرما دیتا ہے آپ کو یقین اگر نہیں آئے تو یہ اشارت سنے کے بعد ہمیں سوال ہوتا ہے کہ سرطار تاجل اولیہ کے فیضان سے غیر مسلم کیسے فیضان ہوتے ہیں تو آئیے میں آپ کو مختصر ارضے کر دوں سرطار تاجل اولیہ کے ایک دیواری تھی ایک دیواری جو گائیت کو پھالتی تھی اور بہت ہی غریب ناتوا تھی مفرش تھی گائیت کو لہذا روز ان کی خدمت کرتی تھی اسے دونڈ نکال کر بیچا کرتی تھی اور اسی سے پرورش کیا کرتی تھی اپنے بچوں کی ایک مرتبہ کیا ہوا کہ گائی جو ہے لہذا مر گئی مرنے کے بعد جو ہے وہ بوڑھی عورت وہ خاتون جو ہے حالانکہ مسلم نہیں تھی غیر مسلم تھی یقیناً وہ اپنے گائی کی محبت میں بلد رہی تھی بے جہر ہو رہی تھی بے قرار ہو رہی تھی گلیا وزاری کر رہی تھی جب گائی مر گئی رو رو کے دیہان ہو گئی اس کے بعد سہتار تاجل اولیہ رضی اللہ تعالی عنہ تک بعد پہنچتی ہے پہنچنے کے بعد جو ہے سرکار تاجل اولیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مارکہ مقدس میں وہ خاتون جاتی ہے جانے کے بعد عرض کرتی ہے سرکار میں آپ کی دیوانی ہوں سرکار میں آپ سے محبت کرتی ہوں سرکار میں آپ سے عرفت رکھتی ہوں سرکار ایک نظر کرم کر دیجئے میں آپ کی دیوانی ہوں کر اتنی لہذا ناجار ہو گئی ہوں لہذا سرکار ایک نگاہیں کرم کر دیجئے سرکار تاجل اولیہ جلال میں آتے ہیں فرماتے ہیں خاتون بتاؤں تو صحیح کیا ماجرہ ہے سرکار تاجل اولیہ کی مارکہ میں خاتون کہتی ہے سرکار میری ایک گائی تھی جو لہذا مر گئی میں اسی سے دودھ نکال کر نچوڑ کر لہذا بیچا کرتی تھی اور بکچوں کی گھر پرورش کیا کرتی تھی سرکار میں تو اب لہچار ہو گئی ہوں میرے پاس کوئی بھی کمائی کے اسباب نہیں ہے لہذا روپے آنے کے کوئی بھی ذرائع نہیں ہے سارے ذرائع ختم ہو گئے سارے اسباب ختم ہو گئے سرکار تاجل اولیہ کی مارکہ میں کہتی ہے سرکار بس یہی ایک خواہش ہے کہ میری گائی زندہ ہو جائے سرکار تاجل اولیہ جلال میں آتے ہیں گائی کے اوپر نظرِ انعیت کرتے ہیں جو ہی سرکار تاجل اولیہ مری ہوئی گائی کے اوپر اپنا دست مبارک لگاتے ہیں ڈائے اٹھ کے کھڑی ہو جائے بھائی ڈائے اٹھ کے کھڑی ہو جائے ڈائے اٹھ کے کھڑی ہو جائے لاکھوں کو سہارا ہے بابا کی دعاوں کا لاکھوں کو سہارا ہے جن کو نایقی آئے بابا کی نگری چلے جائے جن کو نایقی آئے بابا کی نگری چلے جائے جن کو نایقی آئے بابا کی نگری چلے جائے وہاں کی گلیوں میں طائبہ کا نظارہ ہے کیا فیضر صاحب بابا دربار تمہارا ہے دنیا نے ہی آگر تا مل کو پسارا ہے بابا ذرا دیکھو تو کیا حال ہمارا ہے بابا ذرا دیکھو تو کیا حال ہم سب کا ہے